ایک سیاسی کشمکش ہے کہ ہر گھر میں پہنچ چکی ہے بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو کہ بڑی اچھی ہیں رمضان بھی ما شاءاللہ شروع ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا سے پاکستان نے سیریز بھی جیت لی ہے لیکن ساری خبریں کہیں پسے پوچھت ہیں اور ایک ہی خبر اور ایک ہی بات پر سب کی نظر اور وہ یہی ہے کہ کل کیا ہوگا یہ سب سے بڑا آج کا سوال ہے کہ کل کیا ہوگا یہ سوال تو ہر ایک کی زبان پر ہے لیکن جواب مکمل طور پر کسی کے پاس بھی نہیں ہے بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس چونکے نمبر گیم پوری ہے تو کل پرائم نیسٹر صاحب کا شاید ایز ای پرائم نیسٹر آخری دن ہو اور کل ان کو اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑیں گے لیکن بار بار اگر یہ کہا جائے کہ ان کا مسکرانہ اور ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ان کے پاس ابھی بھی کوئی ٹرم کارڈ ہے کوئی سرپرائز ہے قوم کو دینے کے لیے ان کی اس کانفیڈنس نے لوگوں کو ابھی تک اس بات سے جوڑا ہوا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے کیا یہ صرف لوگوں کے ازہان سے کھیلنے کا ایک طریقہ ہے یا پھر واقعی کل کچھ انہونی ہو سکتی ہے اسی پر آج سارا ظاہرہ پروگرام ہمارا مرکوز رہے گا اور یقیناً اس میں جو سیاسی ہیپننگز رہی ہیں آج کے دن کی اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے پرائم نیسٹر صاحب کی عوام سے گفتگو پھر ٹی وی انٹریویو پھر اشائیے میں جو گفتگو پیدر پہ ان کے ناریٹیو کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آگے کی تیاری لاحے عمل کچھ چھپانا کچھ بتانا یہ سب آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں سب پہلے ہم آپ کی طرف آتے لیکن میں تھوڑا اسی اسلام آباد کی سیچویشن جاننا چاہ رہی ہوں ہمارے نمائندے آتف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سب سے پہلے میں آتف بٹ کی طرف جانا چاہ رہی ہوں اس حوالے سے بھی کچھ جانیں گے کہ جو عشائیہ تھا پرائم نیسٹر صاحب نے دیا ہوا اپنے عراقین ہے اسمبلی کے عزاز میں اس میں کیا صورتحال رہی اور آورال اسلام آباد میں اس وقت ہم نعمان کی بھی کیا صورتحال ہے پہلے آتف آپ کو خوش آمدید اور یہ بتائیے کہ جو عشائیہ تھا پرائم نیسٹر صاحب کا سب سے زیادہ ظاہر ہے نمبر گیمز کی بات ہے سب جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ وہاں پر موجود تھے کتنی سٹریندھ ہے اس وقت پرائم نیسٹر صاحب کی جی سمینہ سے پہلے تو بہت شکریہ اور آپ نے جو بات کی ہے آج کے عشائیہ کی تو آج وزیراعظم عمران کان کی جانب سے ایک عشائیہ دیا گیا ہے جس میں تقریباً ایک سو بیس عرقین قومی اسمبلی وہ شریک ہوئے ہیں سینیٹر یہاں جو معاملین خصوصی ہیں ان سمیت ایک سو چالیس عرقان موجود تھے لیکن جن کا بوٹ ہے وہ ایک سو بیس کے قریب لوگ تھے جو آج اس شریک ہوئے ہیں منحرف عرقین جو ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہوئے آر ڈکٹر عمر لیاقت کو بھی ڈینر میں انوائٹ کیا گیا تھا وہ بھی اس ڈینر میں آج شریک نہیں ہوئے اور آج کا جو ڈینر تھا وہ بیسکلی حکومت کی جانب سے اپنی پاور شو کی گئی ہے کہ ہمارے ساتھ آج کتنے لوگ موجود ہیں اور کتنے لوگ ہم سے دور ہو چکے ہیں کوٹوٹل تعداد ایک سو چھپن ہے پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں لیکن ان میں سے تقریباً ایک سو بیس ارقان کا آنا اور باقیوں کا نانا ایک سوالی نشان ہے اس کے باوجود بھی وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ مطمئن ہے کہ وہ یہ جنگ جو ہے وہ جیتیں گے ہر صورت وہ کامیابی ہوں گے اور سرخ روح بھی ہوں گے اور وزیراعظم عمران خان کے پاس بظاہر تو کوئی اکثریت نظر نہیں آ رہی نہ ہی کوئی اپوزیشن کے کوئی ٹوٹے ہوئے ارقان ان کے ساتھ نظر آئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اصحاب کی جو جنگ ہے وہ بہتر طریقے سے کھیل رہے ہیں آج اس تحریک انصاف کیا رکیم کو سب سے پہلے تو یہ ایک لیٹر جاری کیا گیا نہیں ہوگی لیکن اس کا بعد آج اشاریہ دیا گیا ہے اس میں اس میں سٹریٹیجی چینج کر دیئے کہ سب آ رہے ہیں اچھا اس پہ تو میں آپ سے فردہ بھی بات کروں گی لیکن اوورال آتف یہ بھی بتا دیجئے گا کہ جو اسلام آباد میں سیکیورٹی سیچویشن ہے وہ کیسی رہی کیا اسلام آباد میں بھی کوئی مظاہرے وغیرہ ہوئے کوئی لوگ باہر نکلیں جی اسلام آباد میں آج تحریک انصاف کی جانب سے ایک آل دی گئی تھی پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے جس سے عصد عمر سمیت علی عوان اور ڈگر جو مقامی جو رہنما ہیں اسلام آباد کے ان کی جانب سے خطاب کیا گیا ہے نارے بازی بھی کی گئی ہے اور سیکیورٹی کے اگر بات کی جائے تو پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے وہ ریڈ ڈرون کے ایریا میں واقع ہے اور ریڈ ڈرون کے جو تمام راستے ہیں سوائے ماسوائے ایک راستے کے تمام راستے پیوڑ کر دی گئے ہیں مارکلا روڑ والی طرف جو راستہ ہے وہ میڈیا اور عرقین قومی اسمبلی اور جو لوگ عام عوام کا داخلہ تو بند ہے سیکیورٹی ہمیں زیادہ نارمل سے زیادہ دکھائی دے یہ آتف بٹ آپ کا شکریہ بہت آپ نے اس بارے میں اپ ڈیٹ کیا یہ تو آتف بٹ بتا رہے تھے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کل اسمبلی میں ہر صورت پہنچیں پرائم نسٹر صاحب بھی بتا چک انٹرویوز میں کہ وہ بھی کل جائیں گے لیکن اس کے بعد سرپرائز کیا ہے نمبر گیم کے حوالے سے اور ایک اور بات بڑی ڈسکشن میں آری ہوئے کہ کچھ ریزائن بھی کیا جا سکتے ہیں پی ٹھائی کی جانب سے کیا یہ استیفے ان کو بچا لیں گے کیا ہوگا بات شروع کرتے ہیں عمران صاحب کل کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری قوم کو جو سیاسی صورتحال ہے دیکھیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں اپنے دور کے بڑے بہت بڑے کھلاری رہیں اور اب اس ملک کے ایک بڑے سیاسی دعنوا بھی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اب انہیں ایک اچھے کپتان اور کھلاری کی طرح گریس فلی بیہیو کرنا چاہیے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو ہے تحریک عدم اعتماد اس میں وہ کامیاب ہوں گے تو پھر بھی اور اگر وہ جان چکے ہیں کہ ان کے پاس کھلاری کم ہو گئے ہیں تو پھر بھی انہیں ایک اچھے کھلاری اور اچھے کپتان کی طرح یہ نہیں ہو کے ہارے ہوئے میچ کو دیکھتے ہیں آپ دیکھیں نا کبھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میچ خارتا ہوا نظر آتا ہو تو کپتان اور کھلاری رونا شروع کر دیتے ہیں اس طرح سے بیو کرنا شروع کر دیتے ہیں خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر وہ تحریک عدم اعتماد میں ناکام ہو جاتے ہیں یعنی کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ان کی سیاست کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ جیسے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی مقبولیت کتنی بڑھ گئی ہے اور وہ تو اس تحریک عدم اعتماد کو بلیسی بھی قرار دیتے رہے ہیں اپنے لئے تو پھر انہیں چاہیے کہ ٹھیک ہے انتظار کریں اور اگلی دفعہ الیکشن ہو تو دو تحائی سے بھی زیادہ ایک سریعت لے کے جیتے اور اقتدار میں واپس آئیں آپ کو یہ شک ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں جو کہ گریس فولی گریس کی اس میں میننگ میں نہیں آئے گی میری اپوزیشن کے رہنماؤں سے بھی بات ہوئی ہے جو سرکردہ رہنماؤں ہیں اس وقت اپوزیشن کے ان سے بھی بات ہوئی ہے اور دوسری بات یہ کہ جو آپشنز اور جو خبریں آ رہی ہیں اس وقت حکومت کے پاس دو تین آپشنز ہیں ایک پہلی بات تو یہ یہ کمیٹی میں جو ڈسکس ہوئی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سیاسی کمیٹی میں ڈسکس کیا ہے ایک یہ جو انہوں نے ناؤنس بھی کیا ہے کہ جی لوگ نکل ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ٹولیوں کی صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ بیس بیس لوگوں کا ایک جتھا اور جو منحرف جو راکین ہیں ان کو پارلیمنٹ لاجس سے نکلنے ہی نہ دیا جائے ان کو وہی روکنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ آئی نہ دوسرا ان کا یہ ہے آپشن ایک کہ پارلیمنٹ میں جب ارکان پارلیمنٹ اندر آ جائیں اور وہ دیکھیں کہ معاملہ یہ ہے تو وہاں پہ ایسے ایک ہنگامہ شروع کر دیا جائے اس طرح کے معاملات ہو جائیں کہ جس میں سپیکر اٹھ کے جلاس سے چلے جائے اور وہ کہے کہ اس وقت ایوان کے اندر صورتحال اس طرح کی ہے کہ ووٹنگ کے لیے مناسب نہیں ہے اس پہ پھر بعد میں چاہے یہ کورٹ میں جائیں جو مرضی کریں لیکن ووٹنگ کو وقل کے لیے موخر کر دیا جائے تیسرا ایک یہ آپشن ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جناب جس کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ اگر یہ اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے تو تحریک انصاف کے تمام لوگ جو ہیں وہ رزائن کر دیں اور ایک آئینی بہران اس طرح کا پیدا کر دیا جائے جس سے فوری طور پر الیکشن میں جایا جائے تو یہ مختلف آپشنز ہیں مختلف آپشنز ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے آپشنز پہ گوھر کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا ہلالی صاحب یہ ڈیفرنٹ آپشنز ہیں جن کا ذکر عمران صاحب کر چکے ہیں آپ کے خیال سے کپتان کس آپشن کے لیے جا رہا ہے اور یہ جو اتنا کانفیڈنس ہے یہ صرف گیم میں ان رہنے کے لیے یا واقعی ابھی بھی کبوتر میں سے ٹوپی میں سے کوئی کبوتر نگل سکتا ہے پہلے بعد تو یہ ہے کہ کپتان گریس فلی کیوں بیہیو کریں ایک ڈس گریس فل لوگوں کے ساتھ لوٹے چور کیا کہتے ہیں ویلنز معنی آپ کس کے ساتھ گریس فلی بیہیو کروانا چاہتے ہیں جو لوگ بھگوڑے ہیں جو لوگ لوٹے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ گریس فلی بیہیو کرنے کے اور میں تو سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے اگر عمران خان کو کچھ کرنا چاہیے ہی ایکچولی وہ خوش ہے اور خوش اس کو بہت ہونا چاہیے آج مجھے پتا ہے کہ ایکس سروسمن اسوسییشن آف پاکستان تین ملین ممبرز نے کہا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو کین یو امیجن تین ملین ممبرز ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ایک چھوٹا سا کو دیتا ہوا ہے پاکستان میں یہ ایک سفٹ کو ہوا ہے اس میں ایک کمال کے ریزلٹس آ رہے ہیں کی پی کا تو آپ نے دیکھ لیا کے پی میں نون has been wiped out میں دیکھ رہا تھا قاعد آباد میں کراچی میں قاعد آباد میں پی ٹی آئی کے کوئی سپورٹرز آپ کو مل نہیں رہتے اب صرف عمران خان کے سپورٹرز ہیں اگلی باری پھر نیازی یہ ہے سلوگن میں آپ کو بتانی چاکتا ہوں سی چینج ہز ٹیکن پلیس اور کیوں ویری سمپل کیوں سمپل اس کی امانداری اور آنسٹی ایک طرف اور ان لوگ جو چاٹ بھگوڑا تین سٹوژز اور ایک بھگوڑا جو ہیں تو ایک طرف یہ تو لیجنڈری کرپشن ہے ان کا نا جیسے وہ کہتا رہتا ہے یہ تو کتابوں میں مثال دیا جاتا ہے دوسری وجہ کون سا ملک ہے اس ملک میں ہندوستان کے بعد جو لوگ نفرت کرتے ہیں وہ ہے امریکہ اور سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے پیسے اپنے انفلونس اپنا ہر چیز استعمال کیا ہے اور دیکھیں کیا ہوا نائنٹین سکسٹی فائیو میں جب بھٹو کھڑے ہو کے کہا کہ یہ کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ سینکشن کیا ان دی میڈل آف وار اور پھر استعمال کر رہے ہیں اپنا یہ کیا کہتے ہیں انفلونس ایوب پہ لاہور اٹھ کھڑا اور امبریس کیا بھٹو کو سیاسی شہید سیاسی شہید کبھی ہٹتے نہیں ہیں تیسری بات لوٹائزم منافق ازم آپ جانتے ہیں اور دیکھا آپ نے کہ یہ لوگ وہ کمرے سے کیسے نکل رہے تھے میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے یہ جو لوٹے ہیں وہ کیسے کمرے چھوڑ کے نکل رہے تھے جلدی سے بھاگ رہے تھے ماسک شیم فولی لکنگ ڈاؤن یار کمال ہے یہ اپسلوٹلی ریمارکبل میں تو کہتا ہوں کہ یہ نیکسٹ الیکشن میں یہ ٹو تھرڈ کا ایوری چانس ہے کہ یہ ٹو تھرڈ مجوریٹی لے جائے بھاگ رہے تھے اپ کے خیال سے اس طرح کی سیچویشن میں ٹھیک ہے اس بات پہ تو پھر حلال صاحب آپ کنونس ہیں کہ کل پھر پرائم نیسٹر صاحب جا رہے ہیں ادم اعتماد کے نتیجے میں لیکن ہی شوڈ بھی ہیپی اور ان کو اپنی کیمپین جو ہے اس کو اچھے سے رن کرنا ہے بس اور اگلے الیکشن کے لیے ان کے لیے سب کچھ اچھا ہے بالکل صحیح ہے وہ جو بھی کونسٹیوشنلی پرمیسبل ہے ان کو تکلیف میں دالنے کے لیے وہ دالے گا اس کا رائٹ ہے اور میں تو سمجھتا ہوں اس کا فرض ہے اور بائی دوئے میں آپ کو ایک اور چیز کہہ دوں یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں ہوا ہے اس قسم کا جو نو کانفیڈنس موو ہوا ہے ایک آدمی کو جو تین سال ساڑھے تین سال کے بعد نکالنا روس اور چین نے بوت دونوں نے بتایا ہے سٹیٹمنٹس دیئے ہیں ایک تو چین نے کہا ہے کہ پاکستان کھڑا ہوا ہے اگینسٹ اور کنڈیم کیا ہے انٹرنل انٹیفیرنس ان پاکستان اور روس نے تو کہا ہے یہ تو ان انٹیلیجنس کو جس میں اس کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے میرے خیال میں فرنکلی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا سیڈیسلی ہمارے دوستوں پہ یعنی ہم بائر کے لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پھر ہم لوگ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں لیکن خیمیران صاحب آپ ظاہر ہے دو تین امپورٹنٹ بات ہیں جس کو آپ رسپورنڈ کریں چلیں آپ پہلے کر لیں پھر میں آپ سے پہلے کروں میں علالی صاحب کی دو تین باتیں خاص طور پر دیکھیں پہلی بات یہ جس پہ مجھے شدید اطراز ہے وہ کہتے جی کیوں گریس فلی جوہن رسپونس کرے اس پہ بہیو کرے اس لیے کہ پرائیم منیسٹر پاکستان کیا اگر ایک آدمی آپ کا مخالف چوڑ ڈاکو یا لٹیرہ ہے بکول خیالی صاحب کے تو پھر آپ بھی چوڑ ڈاکو اور لٹیرے بن جائیں گے یہ تو کوئی طریقہ نہیں آپ تو ایماندار آدمی آپ تو اصول پسند آدمی آپ تو اصول کی بات کرتے ہیں تو پھر بہیو بھی کریں یہ تو نہ ہو کہ باتیں آپ نے آپ کو ان سے مختلف ثابت کرے پھر آپ مختلف ثابت کریں دوسری بات یہ کہ اگر روس نے اور چین نے بیان دیئے تو پھر اس طرح سے تو امریکہ نے بھی ریاکشن دیا ہے اور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ہم تو ایسی کسی چیز میں نہیں ہیں اور بالکل ہمیں ہمارا نام نہ ہمیں نہ اس میں نہ گرسیٹا جائے چیزیں یہ ہیں کہ اب یہ بات کہ کون سچ بول رہا کون جھوٹ بول رہا یعنی جو میٹھا میٹھا ہفہ پر کروا کروا تھو جو آپ کے محقف کی تائید کرے وہ سچا اور جو آپ کے محقف کی تردید کرے وہ جھوٹا اس طرح سے چیزیں تو نہیں چلتی لیکن ایک جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی اس میں بھی اس حد تک تو بہرحال اس بات کو ایکسپٹ کیا گیا ہے نا کہ امریکہ نے یہ ایک انٹرفیر کیا ہے اور اس کو جو ہے انہوں نے کس طریقے سے جو ہے ہمیں اس کو سخت ریسپونڈ کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اس کو جو اس کی لینگویج اس کو بھی کہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بلکل ٹھیک آپ کی بات ہے میں امریکہ کی بات نہیں میں کہتا دنیا کا کوئی ملک انکلوڈنگ امریکہ ٹھیک ہے امریکہ بھی اگر کرے تو ہمیں اس کا سخت سے سخت جواب دینا چاہیے ہمیں کون ہوتا ہے امریکہ کے ہمیں وہ ڈکٹیٹ کرے اس میں تو کوئی دوسری رائے رہی ہے تو بس بات مچ پاک پہ پوئیٹ ایو پہ کر رہے ہیں کہ جو بھی اگر وہ ڈکٹیٹ بھی کر رہا حلال صاحب میں آپ کی طرف بھی آتی امریکہ صاحب یہ ایک لمبی ڈسکاشن اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ارفان صاحب موجود ہیں اور ارفان قادر صاحب جو ہیں آپ جانتے ہیں آئینی ماہرے قانون بھی ہیں تو ہم ان سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو یہ ساری سٹویشن ہے اس میں آئینی اور قانونی طور پر آگے کیا ہو سکتا ہے اور کون سے لکونے ہیں ایسے آئینی جس پر کوئی پی ٹی آئی فائدہ لے سکتی ہے یا آپوزیشن فائدہ لے سکتی ہے شکریہ آپ کا ارفان قادر صاحب شکریہ آپ کا جی جی سب سے پہلے تو کل کا ایونٹ ہے اس کے حوالے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سپیکر اسمبلی کے کسی محول کی وجہ سے ووٹنگ کو مؤخر کر دیں دیکھیں ہونا تو نہیں چاہیے اور یہ رسپانسیبیلٹی جو ہے یہ تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ وہاں پہ لائنڈ آرڈر مینٹین کیا جائے تو اگر حکومتی پارٹی کی طرف سے کوئی اس طرح کے اقدامات ہوئے جس سے کہ اس کو انٹرپٹ کیا انہوں نے سیشن کو تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے نا ایک رہرائنی چیز ہوگی تو وہ میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اچھا دوسرا سوال یہ ہے رفان قادر صاحب کہ اگر آپوزیشن اپنے نمبر پورے کر لیتی ہے ادم اعتماد ہو جاتا ہے پرائیم نیسٹر صاحب کے اوپر موشن کامیاب ہو جاتی ہے ان کی تو پھر اس کے آگے کیا آئین بتاتا ہے اگلے پرائیم نیسٹر کے انتخاب تک کون پرائیم نیسٹر ہوگا انتخاب کتنے دنوں میں کرنا ہوگا کیا اس کا آئینی طریقہ ایکار ہوگا آئینی طریقہ یہ ہے کہ جب نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو پھر اسیمبلی ایک نیا پرائیم نیسٹر چنتی ہے مجورٹی کے ساتھ اور اگر کل انہوں نے کہا کہ وی آر این مجورٹی انہوں نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کل بھی سامنے رکھ دیا کھڑا کر دیا اور انہوں نے کہ وی آر این فیور اور مجورٹی ہماری ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل ہرڈل ہے ہی نہیں سپیکر کو ویسے ہی ایکسپٹ کر لینی چاہیے یہ چیز لیکن فور سم ریزن اگر کال اس چیز پر اتفاق نہیں ہوتا کہ نیکس پرائیم نیسٹر کس نے بندہ یا پرائیم نیسٹر کا الیکشن ہوگا تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ سپیکر جو ہیں وہ ایک نیا سیشن اور کال کریں گے جس میں کہ پرائیم نیسٹر کا اچھا اگر وہ اسی وقت وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پرائیم نیسٹر نہیں تو اس کے لیے پھر اگلے الیکشن کے لیے ضرورت ہی نہیں پڑے گی پرائیم نیسٹر کا اگلے الیکشن کے لیے یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کسی اور کانڈیڈیڈ کو اب نہیں ایکسپ کریں گے ہم مجاریٹی ہماری ہے ہم ون سیونٹی ٹو لوگ ہیں اور ہم ان کو اپنا پرائیم نیسٹر کہہ رہے ہیں اگر کچھ کوئی سامنے کنٹسٹنٹ ہے تو آ جائے سامنے وہ بھی ایک طریقہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ لگیئے راہ کہ وہ الیکشن کروائیں گے اور اگر انہوں نے الیکشن کرایا تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی چاند دن کی ڈیٹ دی جائے گی دو دن تین دن چار دن کی کیونکہ جلد جلد دینی چاہیے بکاوز آئین میں کوئی ایکٹنگ پرائیم نیسٹر کا کانسپٹ ہے ہی نہیں اور جب پرائیم نیسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو جو کیابنیٹ ہے وہ فیڈل کیابنیٹ بھی تقریباً ساتھ ہی وہ پہلیل ہو جاتی ہے اچھا ارفان قادر صاحب یہ فرمائیے کہ اگر کر پرائیم نیسٹر کے اگر انتخاب ہارنے کے بعد پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں میمبرز جو پی ٹی آئی کے ہیں جتنے بھی وہوں اس وقت وہاں پر ایک سو بیس پچیس تیس تو اس صورت میں کیا ہوگا کیا فوری اگلا پرائیم نیسٹر الیکٹ ہو سکے گا یا پھر بائی الیکشن کے بعد ہو سکے گا کیا آئین کہتا ہے اس کے اوپر دیکھیں اگلا پرائیم نیسٹر جو ہے اس کے پاس مجارٹی ہے تو پھر بائی الیکشن ہوگے نا ان تمام سیٹوں پہ یہ ہوگا پہلے ہو جائے گا پرائیم نیسٹر الیکٹ اور اس کے بعد بائی الیکشن ہوگے اس کے بعد ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگلے پرائیم نیسٹر کے انتخاب کے الیکشن پر نہیں نہیں اس سے نہیں فرق پڑے گا اچھا رفان قادے صاحب معافی چاہتا ہوں آپ سے دوبارہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں ذرا ناظرین کو ہمارے یہ سمجھا دیں جو پہلا سوال تھا سمینہ پاشا کا کہ اگر سپیکر قومی اسمبلی کل کسی بھی وجہ سے کوئی ہنگامے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی اس کو موخر کرنے کی کوشش کریں اور اٹھ کے چلے جائیں کہ اس اجلاس اس صورتحال میں ووٹنگ نہیں ہو سکتی تو آئین میں تو آپ نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں پھر بھی اجلاس ملتوی ہو جائے گا اور وہ دوبارہ ڈیٹھ دیں گے یا کیا ہوگا دیکھیں اگر وہ ایک حد سے زیادہ اس ماملے کو التواہ میں ڈالتے ہیں جو کہ انہوں نے نے ڈالا ہوا ہے کیونکہ جب یہ نوٹس دیا گیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کہ ریزولیشن کو ٹیبل کرنے کا تو اس کے چودہ دن کے اندر اندر پہلا سیشن اسیمبلی کا نہیں انہوں نے کیا تھا اور لہٰذا اب اگر پھر یہ تاخیر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تاخیری عربے استعمال کر رہے ہیں اور یہ آئین سے روح گردانی کر رہے ہیں اس طرح کی صورتحال میں اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آئین کو اپنے ہاتھ میں لے اور اسیمبلی مجورٹی کے ساتھ پھر سپیکر کو بھی نکال سکتی ہے لیکن سپیکر تو تقریباً کل جب نو کانفیڈنس ہوگا تو انہوں وے سپیکر بھی میں دیکھا جائے نمبر کیم کو کر سامنے رکھیں تو پھر سپیکر کو تو خود ہی استیفہ ساتھ ہی دے دینا چاہیے تاکہ سپیکر بھی نئے کا انتخاب ہونا چاہیے میں یہ سوہشتا ہوں بلکل ٹھیک بہت شکریہ آپ کا عرفان قادر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے thank you so much for your opinion تو جناب عرفان قادر صاحب کی گفتگو ناظرین آپ نے سکتے ہیں ابھی political سوال بہت سارے ہیں اور ایک اور بڑی جو interesting اس میں موو ہے وہ پرویز علائی صاحب کا بھی انتخاب ہونا ہے کل یا حمزہ شہباز کا ہونا یعنی وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی بات ہو ہے کہ اس پہ بھی ووٹنگ ہونی ہے تو اس پہ کیا سین ہوگا اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن پلننگ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں واپس آتے بریک کے بعد تو جناب بات ہو رہی ہے کہ کل کیا ہوگا اور اس کے حوالے سے مختلف options opposition کیا سوچ رہی ہے prime minister صاحب کیا سوچ رہے ہیں حکومت کے پاس سب کیا چیزیں ہیں اور آئین کیا کہتا ہے آئین کی جو رائے ہے وہ آپ نے سن لی ہے عرفان قادر صاحب کی زبانی عمران صاحب عرفان قادر صاحب نے تو کافی ہمیں clearly بتا دیا ہے کہ آئینی situation کیا ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ کل جو ہے دوبارہ کوئی ایسی situation بن سکتی ہے جس کی وجہ سے معاملے کو linger on کریں سبینا دیکھیں آئینی position جو ہے وہ اصولی موقف اور اصولی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہاں ہمیشہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سیاسی لیڈر اپنے فائدے کے لیے اس آئین کو طور مرور کے قوانین کو طور مرور کے اپنے اس کے لیے کر لیتے ہیں اور موم کی ناک کی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کہ یہ بھی اپنے چند نااکبت اندیش جو مشیر ہیں ان کی باتوں میں آ کے تو بغیر سوچے سمجھے یہ کچھ فیصلے کرنے جا رہے ہیں جو کہا جا رہا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ انہی مشیروں کی طرح سے یا ان جیسے مشیروں کی وجہ سے آج اس حالت پہ ہے حکومت اگر اس طرح کے مشیروں کی انہوں نے بات نہ مانی ہوتا کل کون صاحب کو لگ رہا ہے کہ وہ ایسی ہے اب کل آپ کو نہیں لگ رہا ووٹنگ ہوگی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کریں گے تو اس کا آلٹیمیٹلی نقصان ہوگا انہیں چاہیے ٹھیک ہے کروائیں آئیں اور ایک دفعہ کام ختم کریں جو بھی ہے جی علالی صاحب ایک تو عرفان قادر صاحب کی بھی آپ نے رائے سن لی ساری آئینی طور پر اگر یہ ریزائن کر دیتے ہیں آپ کے خیال سے یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں اگر ریزگنیشنز آ جاتے ہیں تو پھر فورن الیکشن کی طرف جائے جائے گا پہلی بات ہے کہ کون ہے جو ووٹ کرے گا مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں کہ بھگوڑے یہ لوٹے بھی ہوں گے مختلف پارٹیز کے لوگوں کا ووٹ کافی ہے کہ لوٹوں کا بھی ووٹ استعمال ہوگا نمبر وان لوٹے اگر ووٹ کریں گے سپیکر ان کو لاؤ نہیں کرے گا اور ووٹ گنے گا بھی نہیں تو پہلی بات تو آپ بتائیں مجھے کون ووٹ کر رہا ہے ان کے بغیر بھی ہلالی صاحب نمبر پورا ہے ہلالی صاحب پی ٹے آئی کے اپنے لوگوں کے بغیر بھی نمبر پورا ہے آپ نہیں کل سر 177 تھے آپ کہہ رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں 177 ہے کیوں تھے ادھر اس کے معنی جس بیکاوز اس کے معنی وہ ووٹ کریں گے سب اور آج اور کل میں 24 گھنٹے کا فرق ہوگا تو یہ سب چھوڑیں پہلی بات تو یہ ہے اس کو پوچھنا تھا کہ یہ کیا کریں گے اگر بھگوڑے ہوتے ایک دوسری بات بھگوڑے نہیں آئے بھگوڑے پارڈن لوٹے دوسری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سپیکر صاحب جو ہیں اس کے تو فرض ہوتا ہے نا کہ پارلمنٹ کی انٹیگریٹی رکھیں اس کا فرض ہوتا ہے کہ اونر آف پارلمنٹ اس کا فرض ہوتا ہے کہ گندے حرکتیں پارلمنٹ میں پرمیٹ نہ کریں اور اس کا فرض ہوتا ہے کہ یہ جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور نیشنل سیکیورٹی دی ٹاپ باڈی ان پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ امریکنوں نے پیسے امریکنوں نے انٹیفیرنس امریکنوں نے ہر قسم کے ڈرٹی ٹیکٹکس استعمال کیا ہے اور اس کے اوپر دھمکی بھی دی ہے کہ پاکستان کو ان کے طرف لے آئیں گسیٹ کے اور اگر ہم وہ مان رہے ہیں آج وہ اس لیے مان رہے ہیں آج کہ ہم ڈر رہے ہیں کہ فاتیف کے تھریٹ ہے آئی ایم ایف کا تھریٹ ہے سینکشنز کا تھریٹ ہے بھئی ہمارے ساتھ وہ ہی ہو سکتا ہے جو افغانستان کے ساتھ ہوا ہے تو یہ فکر مند ہیں ہم آپ تو ہم نہیں چاہتے کوئی نہیں چاہتا کہ یہ ہو ملک کو تو اس دھمکی میں ہم دب گئے ہیں ہم منافق یہ فرنکلی اور کیا ہے اور یہ دھمکی سے کیا سپیکر کہے گا کہ یہ قسم کی دھمکیوں سے ایک سازش جو اکتوبر میں شروع ہوا اکارڈنگ ٹو دی نیشنل جو ہم لوگوں کو انفرمیشن ملا ہے جو انوالز ایک سربراہ بھگوڑا پارٹی کا جو ہمارے دشمن ملکوں کو جا کے وزٹ کرتا ہے یہ سب ایویڈنس ہمارے سامنے ہے آپ چاہتے ہیں کہ سپیکر یہ سب کو بلائنڈ آئی ٹرن کر کے کریں کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کرو ووٹ ہو گیا جاؤ اور پاکستان کی حکومت لے جاؤ صرف وہ بات یہ ہے کہ اس کا رول تو یہی ہے وہ وہاں پہ تھوڑی بیٹھ کے یہ جج کریں گے کہ وہاں کئی سازش ہے یا نہیں بے شک وہ اندر سے پھر خود بھی یہی سمجھتے ہوں ان کا کام تو یہی ہے کہ وہ ایک آئین اس پر چلائے سیٹویشن اس میں یہ اسمینہ ایک آئین آئین میں لکھا ہوا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ انٹرفیرنس کریں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس قسم کے حرکتیں کریں کونسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ میمبرز آف پارلمنٹ کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں کہ ان کو ایک کنسپیریسی اور سازش میں ملبس کریں اگر ہم ایک کنسپیریسی کو سائٹ پر رکھ بھی دیں الالی صاحب الالی صاحب اگر ہم کنسپیریسی کو ایک طرف رکھ بھی دیں تب بھی آئین یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو آپ خرید کے اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے اور نہ ہی لوگ جو ہیں ووٹ کر سکتے ہیں اگینس پارٹی پالیسی خاص طور پر پرائم نیسٹر کے انتخاب کے موقع پر تو آپ کی بات ایک طرح سے ایک پوائنٹ آپ کا ویلیڈ ہے سازش کو میں ایک طرف رکھ بھی دوں اگر کہ جی وہ اسٹیبلش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مگر آپ کیسے ہیں کہ ان کو ووٹ کرنے دو اور ان کو ووٹس کاؤنٹ کرو یہ آپ کہہ رہی ہیں نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایسے چور اور ڈاکھووں کے ووٹس یا فر گاڈ سیکھ دیکھئے پریز میک اپ ٹھوم آئیں حلالی صاحب یہ تو کل بابر آبان صاحب خود بھی کہہ گئے ہیں جو خود حکومت کے آپ کو پتہ ہے کہ پال لیمانیو مور کے منسٹرز ہیں تو وہ بھی یہ کہہ گئے ہیں کہ ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا اور اکثر بھی اب جو ہمارے سر آئین کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے ایک بات تو کرنے دیں وہ بابر آبان نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس لوٹا ووٹ نہیں ہے پارٹی ووٹس ہیں مختلف پارٹی کے لوگ عمران خان کو چھوڑ کے وہ ووٹ کر رہے ہیں انٹی عمران خان تو پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے مگر اگر لوٹے کا ووٹ ہے اور بغیر لوٹا ووٹ نو کانفیڈنس موشن پاس نہیں ہوتا ہے there is a lot which is up in the air جس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا وہ بھی ایک difference ہو سکتا ہے اور اس میں ہمیں سپریم کورٹ کی رائے کو بھی دیکھنا ہوگا دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے ایک criminal action دیکھئے law کا ایک بڑا ایک معاورہ ہے ایک criminal action سے آپ ایک legal just consequence نہیں نکال سکتے اس لیے کہ میں نے کسی چیز کو چوری کی ہے کسی اور کا حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے نہ چینے اور اگر وہ چین دیا جو میں نے چوری کیا ہے وہ اس کو بھی سزا ملے گا جو مجھے ملے گا نو اس کو کچھ سزا نہیں ملے گا اس کو تمغہ ملے گا what i'm trying to say is اگر speak اس کا speaker ہوتا میں کہتا کہ میرے ملک کے highest body نے کہا ہے کہ تم لوگ سب you are conspirators with foreign powers تم تو نہیں یہ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں بھی چلو گئے ہیں حلالی صاحب خدا کا واسطہ اپنی مرضی کا فیصلہ نہ تھوپے ان پہ آپ نے میرا خیال ہے علامیہ میں خدا کہہ رہا ہوں سنیں آپ نے کبھی میرا خیال ہے آپ نے علامیہ ٹھیک سے پڑا نہیں ہے اس علامیہ میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں وہ سازشی ہیں اس علامیہ میں بتائیں کہاں یہ یہ بات نہیں ہے اور دو جو بات آپ بار بار کہہ رہے ہیں اب انہوں نے کہا ہے سر سن لیں سر امنہ آپ پہ تقریر سن لیں باری باری سن لیں سن لیں بزارش یہ ہے کہ حلالی صاحب بار بار جو کہہ نے سپیکر کا فرض سپیکر کا فرض سپیکر کا فرض تو سپیکر کا سب سے پہلا فرض یہوتا ہے کہ جس دن وہ سپیکر منتحب ہوتا ہے وہ غیر جارمدار ہو جاتا ہے آپ کے جو موجودہ سپیکر ہیں انہوں نے غیر جارمدار ہونے کا کوئی ثبوت دی ہے انہوں نے تو پرائیم منسٹر کو یہ حق تک دے دیا کہ جی آپ فیصلہ کریں کہ اجلاس ہم کب بلائیں گے گزارش یہ ہے کہ حکومت ارے آپ جو آپ جو اتنا لو پڑے ہیں ارفان قادر نے کیا کہا ارفان قادر نے حلالی صاحب آپ دس حلالی صاحب آپ دس منٹ گولتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میں کچھ نہیں کہتا ارفان قادر نے کہا ہے سپیکر کو بھی استیفہ دینا چاہیے اس کے ساتھ اس کے معنی غیر جانب دار تو نہیں ہے نا نہیں انہوں نے کہا کہ اگر ان کی ووٹوں سے بنے ہوئے نا مجورٹی سے ان کی تو اگر ان کی مجورٹی نہیں رہی بات یہ ہے کہ سپیکر جو ہوتا ہے سپیکر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غیر جانب دار اور آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ روایت بھی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بھی سپیکر منتحب ہوتا ہے تو وہ پارٹی رکنیت سے استیفہ دے دیتا ہے عام طور پر یہ روایت رہی ہے وہ کہتا ہے کہ سر سننے تو جب آپ اپنی مرضی چلاتے رہیں میں جو بات کر رہا ہوں اس وقت تو خیر اب آگے چلتے نا ان چیزوں سے نکلتے ہیں ظاہر ہے جو ہم دیکھتے ہیں پارٹی یا صادق صاحب بھی تھے وہ بھی پارٹی کی لائن ٹھوٹی بار ٹو کرتے تھے تو یہ تو ہمارے ہاں چلتا ہی ہے وہ ہی کہہ رہی ہے سب بھی کرتے ہیں تو اس لیے خالی ان کو ہم کیوں فنگر آؤٹ کریں کہ جناب یہ کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آت کر کچھ پنجاب کی بھی صورتحال کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ بیک مجاب میں بھی صورتحال بڑی دلچسپ ہے آج جو انتخاب ہونا تھا وزیرعالہ کا التوا کا شکار ہو گیا کل اب اس پر ووٹنگ ہوگی دونوں جو امیدوار ہیں بڑے تگڑے ہیں پرویز علی صاحب کو بھی آپ حلکہ مت لیں ان کے بھی بہت سارے روابط ہیں اپنی پارٹی کے علاوہ بھی پی ٹی آئیو نے سپورٹ کر رہی ہے چینہ گروپ نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے شنید یہ کہ جانگیر ترین صاحب کے بھی کچھ حرکان جو ہیں وہ پرویز علی صاحب کی حمایت میں ووٹ کاسٹ کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں دوسری جانب حمزہ شہباز بھی تگڑے امیدوار ہے نون لگ ان کے ساتھ ہے پیپلز پارٹی بھی ان کو ووٹ دے گی اس کے ساتھ ساتھ جو علیم خان صاحب کا گروپ ہے انہوں نے بھی ان کی سپورٹ کر دی ہے تو اب دیکھنا یہ کہ بڑا کم سا وہاں پہ بھی ڈیفرنس ہے کون کامیاب ہوگا حلالی صاحب سے پوچھتے پہلے حلالی صاحب پنجاب میں کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے پرویز علی صاحب میدان مار لیں گے کل یہ مجھے بتائیں کہ اگر پرویز علی کے خلاف جو ووٹ ہیں اگر وہ پڑا تو وہ بھی کیا وہی لوٹا ٹرم پہ آئے گا آپ کے خیال میں کہ وہ جائز ہے اس لیے کہ اگر اسمبلی میں ہوتا تو وہ ناجائز تھا اس لیے کہ انسٹرکشنز یہ ہیں کہ آپ پرویز علی کے لیے ووٹ کریں تو جو لوگ سنا ہے کہ کافی لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ تو وہی ادھر ہے سمینہ کے ملک جو ہے لگتا ہے لگتا ہے ملک جو ہے وہ عمران خان کے پارٹی کے ساتھ ہے اور پارلمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے تو ایک کا مورل رائٹ سٹمز اور دوسروں کا لیگل رائٹ آتا ہے پارلمنٹ کے طرح ادھر کنفیوزن ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایلیر ڈیبیٹ میں بھی یہ کنفیوزن ہے مگر یہ کنفیوزن جو ہے ایک بڑا مناسب سا کنفیوزن ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم کس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ہم کس کے لیے آگیو کر رہے ہیں جنہوں نے اب ایک الیکشن میں اور سٹیٹمنٹس میں دیمنسٹریشنز میں اور ہر چیز میں بتا دیا ہے اور جیسے میں نے آپ کو کہا ایک سرویسمنٹ اسوسییشن نے آپ ایک سٹیٹمنٹ اسیو کیا ہے تھری میلین اف دیم سپورٹ امران خان کیا یہ ان کو اگنور کر کے ایک ڈیوبیس پروسیجر جس کو ہمیں شرمندہ کرتا ہے اور جس کے ہمارے جگری دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے پاکستان میں چین نے کہا ہے انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے لیکن حلال صاحب وہی بات ہے کہ وہ آپ کی بات اپنی جگہ یہ ویلڈ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عوامی نمائندے کل کیا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے تو وہ ہیں جو بس اشاروں پر فیصلہ کر لیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ سارے عوام کو دیکھ کے نہیں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں عمران صاحب پنجاب کی سیاست جو ہے وہ بھی بیٹی دلچاس پوئی ہوئی ہے پرویز الائی صاحب کو جب سے عمران صاحب نے کانڈیڈیٹ بنایا ہے پرام نیسٹر صاحب نے تو اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی اب کافی ٹاف کامپٹیشن ہے پرویز الائی صاحب کو آپ خود کہتے ہیں بڑے زیرق سیاستدار ہیں اور ان کے انٹرنلی جو گریپس ہیں بہت زیادہ ہیں اپنی مخلف پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کل کچھ وہ چینج لے کے آ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے سبینہ کہ پنجاب میں صورتحال مرکز سے بھی زیادہ دلچسپ ہے پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ مرکز سے زیادہ ٹف ہے مجھے یہ لگتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چودری پرویز الائی صاحب جو ہیں چودری ورادران کا ویسے بھی لوگوں کے ساتھ ایک اپنا میل ملاپ ہے ان کی رشتے داریاں پھر بہت سے لوگوں کو جو ہیں انہوں نے مختلف دوار میں ابلائج بھی کیا ہوا ہے تو یہ اپنے معاملات کو چلانا جانتے ہیں لیکن چودری پرویز الائی کی بدقسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے اس دفعہ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ حمزہ شباز ہے اب حمزہ شباز جو ہیں ایک تو یہ کہ نون لیگ کے بیسے وہ تگرے ہوئے دوار ہیں دوسرا یہ کہ ان کی اپنی بڑی پینیٹریشن ہے اور پھر مشرف طور سے لے کے اب تک ہمیشہ مسلم لیگ نون کے معاملات کو تنظیمی طور پر زیمنی الیکشنز ہوں یا کچھ ہمزہ شباز ہی عملاً چلاتے رہے ہیں پھر انہوں نے بھی حمزہ شباز نے بھی لوگوں سے روابط بڑے اچھے رکھے ہیں حتیٰ کہ یہ اب یہ واقعہ ہو گیا کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن رہ رہے ہیں ادروائز چودری پرویز الائی صاحب کے اور حمزہ شباز کے بھی بڑے اچھے تعلقات تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب حمزہ جیل میں تھے تو پروڈکشن آرڈر چودری صاحب جاری کرتے تھے اور حمزہ جب رہا ہوئے تو حمزہ شباز نے جا کے چودری صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا جب وہ نئی بلڈنگ کی مبارک بات دینے دیئے اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا تو لیکن یہ دونوں کو جو ہے نا اس دراہے پہ لے آئے یہ حالات کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اب لیٹسٹ صورت آلی یہ ہے کہ کل تک جو بزدار صاحب کے سب سے قریبی دوست وزیر سمجھے جاتے تھے جن کی وجہ سے ان کو ایک دفعہ وزیر عظم نے ہٹایا بھی لیکن اپنے بزدار صاحب نے زد کر کے انہیں دوبارہ منیسٹر بنوایا اور جن کی وجہ سے بزدار صاحب پہ کافیل زمات بھی آیا اسد کھوکھر صاحب وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ حمزہ شباز کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں اسی طرح ترین گروپ کے تین لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ پرویز علیہ صاحب کو ووٹ دیں گے لیکن باقی حمزہ شباز کے ساتھ ہیں تو یہ علیم حان کے گروپ کے بھی ساتھ آنے سے پھر ایک اور منیسٹر جو تھے سمی اللہ چودری انہوں نے بھی اعلان کر دیا حمزہ شباز کا تو معاملات یہ ہیں کہ یہاں صورتحال جو ہے نا وہ اس طرح کی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کل حمزہ شباز جو ہیں وہ میدان مار لیں گے اچھا یہ مجھے بتائیں کیونکہ کل ہی ادم اعتماد کی بھی ووٹنگ ہے کل ہی وزیرالہ پنجاب کا بھی انتخاب ہونا ہے کیا کون حصہ یعنی سیشن جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے اس کا کوئی دوسرے سیشن پہ امپیکٹ ہوگا اگر پنجاب اسیمبلی میں پہلے جو بھی بن جاتا ہے وزیرالہ اس کی وجہ سے کوئی پنجاب اوپر وفاق میں کوئی چینج ہو سکتا ہے کوئی امپیکٹ ہوگا مجھے نہیں لگتا وفاق سے تو نیچے امپیکٹ آ سکتا ہے لیکن پنجاب میں پہلے ہوگا وفاق میں امپیکٹ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی فرد اگر پہلے اس کا مضب ہے اگر میں دوسرے ووٹنگ ہو گئی تو اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن میری جو اطلاعات ہیں ان میں یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں بہت سارے جو نہ ترین گروپ میں ہیں نہ علیم حان گروپ میں ہیں لیکن انہوں نے حمزہ شباز سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے یقین دان نہیں کرائی ہے کہ ہم کل ووٹ آپ کو دیں گے اب اس لیے صورتحال یہاں پہ انٹرسٹنگ ہو جائے گی کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو پھر شاید حمزہ شباز جو ہیں آسانی سے یہ الیکشن جیت جائیں اور کامیاب ہو جائیں وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے لیکن بارال چودی پرویز الائی جو ہیں وہ بھی بہت ٹف کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ بھی اتنی آسانی سے آر نہیں اچھا اگر ہم ادھر مان لیں کہ جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے حلالی صاحب امن و امان کے طریقے سے کوئی نیا ہم وزیر اعلیٰ دیکھ لیں بھلے وہ شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز ہوں یا پھر پرویز الائی صاحب ہوں اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اوپر فیڈریشن میں صورتحال ہوں گی یہ سیٹ اپ چل پائے گا کیونکہ اگر وہاں پر ریزائن ہو جاتا ہے بڑی انسرٹن سی سی سیٹویشن ہے مجھے تو مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیونکہ الیکشنز تو ہر جگہ ایک اٹھے ایک ساتھ ہونے ہیں تو پھر اس اسمبلی کا وزیراعلا بن بھی جائے گا تو اگر وزیراعظم نہ الیکٹ ہو سکا کسی وجہ سے تو کیا سیٹویشن ہوئے گی therefore ایک بڑا اچھا پروپوزل آیا تھا مجھے پتہ نہیں کس کا تھا فوج کا تھا یا یا کسی اور کا تھا وہ یہ تھا کہ یہ confidence motion تم ویڈراؤ کر لو اور چھ مہینے کے اندر اندر ساتھ ساتھ ایک الیکشن انانس کر دو تو آپ کو بھی تین چھ مہینے مل جائیں گے ان کو بھی الیکشن تیاری بھی ہو جائے گی آپ تین مہینے رہیں گے ایک انٹرم گورنمنٹ ہوگا مگر اپوزیشن نے accept نہیں کیا اس لیے ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے دیکھئے کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ سسٹم اس بروکن ڈاؤن پارٹی پولیٹیکل سسٹم میں جب پارٹیز نہیں رہتے تو کیا سسٹم رہ جاتا ہے آپ خود کہہ ہی ہے دیویشن آف پیٹی آئی کوئی یہ گروپ کوئی وہ گروپ کوئی اس »オپزیشن کے لئے کوئی دوسرا کوئی دوسرا کینڈڈیڈگی لئے میں تو کہتا ہوں سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ سکراب this ہمیں کبھ ایلکشن کر رانا چاہتے ہیں آپ تو چھے مہینے کے لیے تائم دے لوگوں کو leaves سورٹ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کس قسم کی کومنٹس آ رہے ہیں دنیا میں مجھے دو چینلز انڈیا میں سے انٹرویو کرنا چاہے میں ایمبرسٹ ہوں میں نے کہا میں نہیں آ سکتا ہوں بیزی چلیں آپ نے آپشن کی بھی بات کی ہے اور بہت سارے لوگوں نے کوشش بھی کی کہ بیچ میں کسی طرح معاملات تیہ ہو جائیں چلیں اس کوشش کو کہیں سے بھی انیشیئٹ کیا ہوا کیونکہ اس پہ بھی ایک ہمیں نظر آتی ہے ڈیفرنٹ تردید بھی آ جاتی ہے کہ نہیں جی ادھر سے ہوا ادھر سے لیکن اینیویز اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے آگے کیا ہونا چاہیے کون فوج کو ملوث کر رہا ہے سیاست میں اس پر بات کر لیتے ہمارے صاحب جنرل ریٹائیڈ گلاہ مصطفی صاحب موجود ہیں تھانکیو سو مچ جنرل صاحب آپ کا شکریہ آپ نے وقت دیا گلاہ مصطفی صاحب بڑی نازک سیچویشن ہے اس وقت بہت ہم ٹرائسس میں ہیں بہت ہی زیادہ انسرٹینٹی ہے اور بے چینی ہے فوج کا کردار کیا ہونا چاہیے کیا واقعی نیوٹرل ہونا چاہیے فوج کو اس موقع پہ دیکھئے پرنسپلی تو ییس لیکن حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ سمبرڈی ہیس تو سٹیپ این کہ یہ جو کانسلیشن فاسس ہے جو بھی ہے یہ چلتا رہے اور کسی انجام تک پہنچے لیکن اس کی کشیدگی سر تک نہ پڑ جائے کہ ہم پوائنٹ اف نو ریٹرن پہ چلے جائیں خطرات کا اثار ہو رہا ہے کہ شاید کانسلیشن کی صورتحال نکل آئے کوئی خلانہ خاص کا اور سپیشلی ان بیو ایو ایفیٹ کے بھئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو ایک علامی آج کا ہوئے جس کے بعد سے ٹیمپرز بہت زیادہ ہائیوے میں ہے ایک سائیڈ سے اس صورت میں لازمی ہے کہ فوج ان دونوں کوشش کرے کہ ان کو کول ڈاؤن کر کے اس پوسر کو کہیں نہ کہیں بچا کے جو فیوچر ہے پاکستان کا اس کو ہم سنبھالنے کوشش کریں اس چیز کے لیے دیر نہیں ہو گئی کیونکہ اب کل تو دین آیا کھڑا ہے اور اس سے پہلے یہی ویک تھا کہ جس میں کچھ سیٹلمنٹ ہو جاتی ایک option پرائم نیسٹر صاحب کو قبول نہیں تھا دوسرا option opposition کو قبول نہیں تھا تو پھر بات deadlock کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئی ہے اب لیٹ ہو گئے یہ تو پہنچ گئے نا یہاں تو situation ابھی ختم تو نہیں ہو جائے گی کل کے بعد میں جو دیکھ رہا ہوں جو کمس کا محلہ کرے میں غلط ہوں جو آپ ہی مانگ رہے ہیں کل کے بعد کامنٹیشن کی صورتحال بڑھنے کا اندیشہ ہے اس وقت کیسے سنبھالیں گے صورتحال کو ہم صحیح تو آپ کے خیال سے پھر نیوٹرن نہیں رہنا چاہیے اگر ان کا اس پہ کوئی بندہ ہے کردار تو انہیں ادا کرنا چاہیے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور کون دیکھیں نا اور تو اس وقت کوئی ایسی situation ہے نہیں کوئی ایسی شخصیات ہے نہیں جو بیچ میں پڑھ کے کسی sanity کہیں دی جگہ سے لوگوں کو cool down کروا سکیں ایک step پیچھے کر سکیں حالات کو آگے لے کے جا سکیں کہیں کہیں ہمیں ultimately we have to go back to the people کہ بھئی آپ دوبارہ mandate لیں لوگوں سے تاکہ دوبارہ election ہو اور یہ جو ایک bad blood اتنا بندہ جا رہا ہے سبی چھٹے کوئی تو آئے نا بیچ میں اس کے بیچ میں کون آئے گا ہے اس کے بیچ میں جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو وزیراعظم کی طرف سے بارخواہ آج بھی انہوں نے کہا ہے درائی ہے یہ بات کہ جی مجھے establishment نے تین options دین تھی لیکن جو ہے نا میں نے اس میں انہیں یہ جواب دیا لیکن establishment کی طرف سے جو ان کے ذرائع ہیں ان کی طرف سے اس کی تردید آئی کہ ہمیں تو ہم نے کوئی تجویز نہیں دی بلکہ ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ آکے کوئی درمیانی راستہ نکلوا دے تو آپ نے یہ سمجھ پہلے تو اس کا بتا دیں کہ یہ آپ اس صورتحالقوں کی اس انداز میں دیکھتے ہیں دیکھئے اس قدر زیادہ چیزیں کنفیوز ہوئی ہوئی ہیں کہ کسی ایک طرف کوئی بات کہنا کہ کون صحیح بات کہہ رہا ہے کون صحیح بات نہیں کہہ رہا میرے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ میں ذاتی طور پر تو میں جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں وہی ہے میرے اپنے ذاتی کوئی انفرمیشن کا ذرائع نہیں ہے میں کہیں یہ کہوں کہ بھئی پرائیم نسٹر صحیح کہہ رہے ہیں یا کوئی اور جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ایسی کو بات ہوتی تو شاید اسٹیبشمنٹ کی طرح سے بڑا کلیل یہ بات سامنے آ جاتی اور یہ جو ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بات چیز چل رہی ہے کیونکہ سے پہلے جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی تو اسٹیبشمنٹ نے ڈی آئیس پی آر نے آپ کو اس سکوشن کلیف آئی کر دی تھی اب تک چونکہ اس کلیسی کلیٹکشن ہی کوئی نہیں آئی اس لیے کافی میں خیال ہے ڈاوٹ فول کی سیٹیشن ہوئی ہوئی ہے برحال وہ تو جی ایک پاس ہو گیا نا یہ ہمارا بھی تو ہی ہے کہ آج کیا صورتحال ہے آگے کیا صورتحال بنے گی اللہ کرے یہ جو جنرل صاحب جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت رمضان مبارک کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور ہم اس ماہ مبارک میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کے پاکستان کے لیے خیر نکلے کل کا صورت جو بھی ہو وہ انشاءاللہ امن و آشتی کا پیغام ہی لے کے آئے اور اس کے لیے وہی فیصلہ پاکستان کے حق میں ہو جو اس کے حق میں بہتر ہو آج کے پروگرام سے نازمیں اتنا ہی کل انشاءاللہ سپیشل ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات رہے گی ہل ساری سچویشن پر ریئرن کی خصوصی کوریج ہوگی آپ میں ساتھ جڑے رہے گا thank you so much اللہ